سلام علیکم دوستو آفیز آفوٹ سیکرٹس میں خوش آمدید ہے آج میں آپ لوگوں کے لیے بریڈ سموسا کی ریسپی لے کر آئی ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ہم رمضان سپیشل بنا رہے ہیں تو رمضان سپیشل میں آج میں آفتاری کے لیے بہت ہی مزیدار اور یونیک سی ریسپی لے کر آئی ہوں بریڈ سموسا اگر بریڈ سموسا آپ یہ ریسپی کھائیں گے تو بنا کے کھائیں گے تو آپ سموسے اور رول وغیرہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ بھول جائیں گے آپ کہیں گے کہ ہم روز گھر والے گئیں گے کہ ہم یہی روز بنا کے دو تو آئیے ہم بریڈ سموسا تیار کرتی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور کمیٹ کریں اور شیئر کریں تو آئیے ہم بریڈ سموسا برانہ سٹارٹ کرتی ہیں یہ میں اکڑے میں تھوڑا تھوڑا سا دو کھانے کے چمچ اوائل لے لوں گی اس میں میں ایک بڑا کھانے کے چمچ نار دھانا ایٹ کروں گی اس میں ساتھ ہی میں ایک ٹی سپونج زیرا پاورڈر ایٹ کروں گی ساتھ ہی میں ایک جمچ کھٹی بھی لال میں شیئر کروں گی اس میں یہ ہاف ٹی سپونج نمک جائے گا نمک آپ ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اگر آپ کم یا زیادہ کاتے ہوگا اپنے ساک سے لانے ان کو میں ایک منٹ کے لئے فرائی کروں گی ساتھ ہی میں چوٹی بھی بھی بھو بھی آئیے کروں گی ایک منٹ کے لئے اس کو فرائی کریں گی یہ کٹی ساتھ میں ڈالوں گی اس کو ہر کسا آدم نے اٹھائی سے ملا لیں گے اس میں میں یہ میش کیے ہوئے آلو یہ ہاپ کلو آلو میں نے بوائل کر کے میش کر لیے تھے اس میں اٹھ کروں گی یہ سارے ہم مکس کر لیں گے جو سارے سپائسز اس میں اٹھ کی ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ میں یہ ہرا دھنیا اور ہرا پودینہ اس میں اٹھ کروں گی اور فلم بند کر دوں گی اس فلم میں آف کر دوں گی اس کو ساروں کو مکس کر لیں گے ہم اس طرقے سے تو یہ ہمارا جو ہے یہ یہ جو آلو کا سٹفنگ ہے تو یہ تیار ہے اس طرح میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہ میں نے کچھ یہ بنا لی ہیں بریڈ کی سمو سے اس طریقے سے یہ دیکھیں اب یہ میں سائٹ پہ رکھوں گی اور یہاں پہ میں نے ایک بریڈ رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو دکھوں کہ میں نے یہ کس طریقے سے بنایا اس کو میں اچھے سے یہ بیل لوں گی بلکل باریک سا اس کو بیلنا ہے اس کو جتنا ہم باریک بیلیں گے یہ اتنا ہی ہے ہمارے سمو سے اچھے بنیں گے بریڈ کو فریش بریڈ لیں تاکہ کرسپی اور اچھے تو یہ اچھے سے ہو گیا اس کی یہ سائٹیں اس طریقے سے یہ میں کٹ کر لوں گی اگر آپ کے پاس پیزا کٹ رہا جا کوئی بھی کٹ رہا ہے تو اس سے بھی کٹ سکتے ہیں میرے پاس اس ٹائم چوری ہے تو میں چوری سے ہی کٹوں گی اس طریقے سے یہ چاروں چڑھوں سے یہ میں جو براؤن کناریں مہتار لوں گی اس کے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے جو وہ میں نے بنا کے رکھیں ہم کہ میں نے بریڈ کرمز بنا لیں اس پہ ایک دعا میں پھر بیل لوں گی ایک دعا میں پھر بیل لیا ہے اس کو اس طریقے سے میں کٹ لگا لوں گی درمیان میں سے اس طریقے سے اس کو میں نے کٹ لگا لیا ہے اس کا ہم آپ سموسہ بنا لیں گے یہ دیکھیں جس طریقے سے میں نے یہ سارے بنے ہیں اس کو اس طرح کیسے اوپر پانی لگا دوں گی میں تاکہ یہ ہمارا یہ اس کی دوسری سائٹ ہم اٹھائیں گے اس طریقے سے یہ ہمارا یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ہمارا مینی سموسہ بریڈ سموسہ اس طریقے سے تیار ہے اسی طرح یہ میں دوسرا بھی بنا کے دکھا دیتی ہوں اس طریقے سے ہم اس کو ایسے رکھیں گے اس کے اوپر اس طریقے سے پانی لگائیں گے اور یہ والی سائٹ اٹھا کے ہم ایسے رکھیں گے اگر کوئی تھوڑا سائی درودہ ہو جائے تو آپ اس طریقے سے یہ چوری سے اس کو فائن کر لیں بنا لیں یہ دیکھیں یہ سموسہ بھی تیار ہے اب ہماری فیلنگ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو اب میں ان کو سموسے بھر لوں گے یہ ہم سارا سائٹ پر رکھتے ہیں تو یہ اس طریقے سے میں اٹھاتی جاؤں گی اور یہ جو فیلنگ ہماری ہے اس میں ایسے ڈالتی جاؤں گی جتنی اس میں ریکوائرڈ ہے ہی فیلنگ جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہم توڑا سا سائڈوں سے پانی لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس کا موں بند ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور جو نکل رہی ہے اس کو ایسے نکال نہیں یہ دیکھیں اس کا موں ہم نے اچھے سے بند کرنا ہے تاکہ یہ کھلے نہ جب ہم فرائی کرنے لگیں تو یہ پارٹنج ہے اچھے سے پانی لگائے اس کو بند کرنا ہے اس طریقے سے ہم بناتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے اس طرح سے موں کھول کے اس میں فیلنگ ہم کم ڈالیں گے چھوٹا ہے اس طریقے سے پانی لگائے اس کی سائڈوں سے اس طریقے سے یہ دیکھیں کترے ہمارے بھیترین قسم کے بریڈ سموزہ تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں بھرتی جاؤں گے اور رکھتی جاؤں گے تو یہ میں نے کچھ سموزے بنا لی ہیں اس طریقے سے اب اس کو ہم انڈے میں ٹپ کریں گے اس طریقے سے اور اس کے ساتھ اگر آپ کو پسند ہو تو انڈے میں ہلکا سر نمک اور کٹی بھی لال مرچ یا جو آپ کو کالی میٹ پسند ہو تو وہ اس میں ڈالیں تو ہم اس کو اچھے سے اس طریقے سے کوٹنگ کر لیں گے یہ سارا اس کا فرائی ہونے کا سارا مزہ یہ اسی طرح کوٹنگ پہ ہے اگر اس کی کوٹنگ اچھی ہوگی تو یہ مزے کے بنیں گے اسی طرح ہم کوٹنگ کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے میں کوٹنگ کریں گے کرتے جائیں گے اور بریڈ کرمز لگا کے میں کوٹنگ نہیں کر رہی بریڈ کرمز لگا ہمیں اس میں ڈالتے جائیں گے اس طرح ہمیں ڈالتے جائیں گے اس طرح ہمیں ڈپ کرتے جائیں گے اور کڑھائی میں ڈالتے جائیں گے اس طرح ہمارے بریڈ سموزہ بند رہے ہیں تو جو جو پکتے جائیں ہیں ان کے سائے چین کرتے جائیں کیونکہ بریڈ آپ لوگوں کو پتے ہیں یہ جلدی پک جاتی ہے اس لئے میں نے فلیم لو رکھا ہوئے اور اس کو یہ جو پک گئے ہیں میں ان کو یہ دیکھیں ان کو یہ اس طرح سے کتنے مزے سے کتنے مزے کے اور کرسپی کرسپی بنے ہیں میں ان کو نکال لوں گی یہ دیکھیں یہ کتنے مزے کی کرسپی بریڈ سموزہ تیا ہے یہ بس ایک دو رہ گئے ہیں وہ میں بنا لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ان کے فائنل لوک تو ہمارے یہ کرسپی بریڈ سموزہ تیا ہے یہ دیکھیں یہ کتنے مزے کے اور کتنے کرسپی یہ دیکھیں یہ کتنے کرسپی بنے ہیں اور میں اندر سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں کتنے لا جواب سے یہ دیکھیں اندر پوری فلنگ بھری بھی ہے اور یہ جو اندر جو فلنگ ہے اس کی آلو کی یہ یقین کریں یہ اتنی مزے دار اور بہت نی ٹیسٹ یہ ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ یہ کیسے بنے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی رزق میں برکت اور اضافہ عطا فرمائے مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں